نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت سیدنا حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ سے ارشاد فرمایا اے میرے حسان یہ تو بتلاو کیا تم نے میرے ابو بکر کے بارے میں بھی کچھ اشعار کہے ہیں حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ نے ارض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے آپ کے صدیق کی شان میں بھی کچھ اشعار کہے ہیں حبیب پاک علیہ السلام نے اپنی خوشنودی کا اظہار کیا پسندیدگی کا اظہار کیا اور اجازت مرحمت فرمائی تو حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ عنہ نے ان کی شان میں لکھے ہوئے اشعار کو سنایا من جملہ اشعار کے یہ شیر بھی تھے کہ انہوں نے ارض کیا حبیب پاک علیہ السلام کے صدیقی شان میں کہ حبیب پاک علیہ السلام کے یہ وہ رفیق قاس ہے کہ غار مقدس میں عظمت والے غار میں دونوں میں کہ یہ دوسرے تھے جبکہ دشمن غار کے اردگر منڈا رہے تھے اوپر پہار تک وہ چڑھ کے آ چکے تھے حبیب پاک علیہ السلام کے یہ سب سے زیادہ محبوب ہیں سارے اہل ایمان اس بات کو جانتے ہیں کہ حبیب پاک آپ کو بے پناہ چاہتے ہیں پھر اس کے بعد انہوں نے ایک مصرہ یوی کہا کہ نبیوں کے بعد ساری مخلوق میں سب سے اونچی شان والے آپ ہیں حبیب پاک نے آپ کے برابر کسی کو قرار نہیں دیا ہے جب یہ اشعار سنائے حبیب پاک علیہ السلام بے پناہ مسرور ہوئے فضحیق النبی صلی اللہ علیہ وسلم مصطفیٰ جان رحمت علیہ السلام مسکرائے اور آپ کی مسکرہت کی شان یوں ظاہر ہوئی کہ آپ کے دندان مبارک چمکنے لگے اور حبیب پاک علیہ السلام نے فرمایا حسان تم نے سچ کہا ہے یقیناً میرے صدیق ویسا ہی ہے جیسے کہ تم نے اشعار میں ان کو بیان کیا وہ ان کی شان جو تم نے بیان کی برملا حق بیان کیا بلکل درست کہا وہ ویسے ہی ہیں جیسے کہ تم نے اپنے اشعار میں مجھے ظاہر کیا ہے اس روایت کو امام ابن عبدالبر نے الاسطیاب میں بیان کیا اور یہ روایت کنز العمار شریف کے اندر بھی موجود ہے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں انہوں نے اشعار سنائے آقا نے سن کر اپنی پسندیگی کا اظہار فرمایا اس سے یہ بات بھی ظاہر کر دی کہ میرے ابو بکر کی شان سننا یہ میری سنت ہے سنانا میرے صحابہ کی سنت ہے اور میں خوشی کا اپنی رہار کر رہا ہوں تو گویا جو بھی مومن ہوگا یقینا آپ کی شان کو سننا پسند کرے گا سنانا اپنی سعادت مندی سمجھے گا حبیب پاک علیہ السلام کی صدیق سے اللہ کو کتنا پیار ہے مختصر تاریق دمشق ہی میں روایت ہے کہ حضرت نبی پاک علیہ السلام کی صدیق برکن بلادت ہوئی تو اللہ رب العزت نے جنت عدن کی طرف اپنی خصوصی توجہ فرمائی اور انشاءت ہوتا ہے اللہ پاک نے ابو بکر صدیق ربی اللہ عنہ کی بلادت کے باسعادت کے فوراً بعد جنت عدن کی طرف توجہ فرمائی اور اس کے بعد انشاءت فرمایا میری عزت و جلال کی قسم اے جنت عدن میں تجھ میں اسی کو داخل کروں گا جو اس مولود سے محبت کرنے والا ہوگا جس کے دل میں صدیق اکبر کی محبت ہوگی اسی کو اس عظیم جنت میں میں داخل فرماؤں گا اور جس کا سینہ ان کی محبت سے خالی ہوگا خاک اتنی بھی تعاعت میں کیوں نہ کر لے اس کا جنت میں داخلہ نہیں ہو پائے گا